موسیقی اسلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتہ پیارے بچوں کیا حال ہے خیر و آفیت سے ہو اللہ تعالیٰ آپ لوگے ان محمد کے بلکات عطا فرمائے صحت و آفیت اور اللہ اپنی رحمت واری صلی اللہ علیہ وسلم ہم سر کو نصیب فرمائے آج اب ڈیٹا میرے پاس کتاب قردو کے کتاب جماعت ناحم اور ہمارا لحسن جو ہے نسو اور سلیم کی گفتگو اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ لیپٹی نظیر احمد بہلوی ہیں تو پہلے ہم لیپٹی نظیر احمد بہلوی کے حوالے سے چند باتیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے جو اہم پوائنٹ ہے ہم کو ڈسکس کریں گے اور جیسے ہمارا ساکر اوڈیم کے مطابق جو مصنف کی حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق جو افسر سائز ہم بناتے ہیں تو وہ افسر سائز بھی ہم بنائیں گے تو سر سے پہلے ہمارا جو رائٹر ہیں لیپٹی نظیر احمد بہلوی یہ جو لیسن ہے اس لیسن میں چاندہ الفاظ چار پانچ الفاظ نئے ہیں تو ہم پہلے انہیں چاندہ الفاظ کو ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس کی میڈیک کروں گا تو پہلے ذرا انہیں الفاظ کو دیکھیں جیسے ہمارا طریقہ کہا رہا ہے کہ ہم الفاظ جب بھی ڈسکس کرتے ہیں تو الفاظ اور عراق اور اس کے معانی تاکہ ہمارا قلقفز جو ہے انہیں الفاظ کے اندر وہ درست ہوتے ہیں تو آج کا ہمارا پہلا جو نیو لفاظ جو ہے نیا لفاظ جو ہے وہ ہے فارغ التحسیل فارغ التحسیل یعنی علم آسن قبلے سے فارغ ہونا یعنی جس کو ہم الفاظ میں کہہ رہتے ہیں ڈگری کا کمپلیٹ ہونا تو جب ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس قردوں میں جاتے ہیں فارغ تحسیل دوسرا معانیہ لفاظ ہے مدرس مدرس استاد یعنی اس کو معلم بھی بولتے ہیں اور مدرس بھی بولتے ہیں معلم مدرس استاد سر سرار جن سر سرار جن جنرل جیسے ہمرا جو ملقا لیڈ کرتا ہے فوج کو لیڈ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سر سرار جنرل افسر بندوبست افسر بندوبست یعنی انتظام کرنے والا جو افیسر ہوتا ہے جیسے دلے کا انتظام کرنے والا ڈی سیو کمیشنر یہ لوگ ہوتے ہیں اس طریقے سے جو عدالت پر انتظام کرنے والا تو مطلقا اس کا مانا افسر بندوبست انتظام کرنے والا تو یہ چار لفظ جو دن نئے آئے تھے تو ان کو آپ لوگوں نے دیکھ رہنا اور ان کو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر بھی لکھنا ہے ان الفاث کو تو اب آپ لوگ بک کھلے اور بک کا پیش نمبر ٹونٹی سیون ہے میں نے پاس تو آپ یہ پیش نمبر ٹونٹی سیون نکالیں اور ہمارے جو رائٹر ہیں ٹپٹی نظیر احمد دہروی ہیں جو کہ اٹھارہ سو اکتیس میں پیدا ہوئے اور انیس سو پارہ کے اندر ان کا انتقال ہوا جی آپ نے کھولنی ہوگی تو میں اس کو ریٹ کرتا ہوں دیکھتا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیر احمد زلا بنجور میں پیدا ہوئے والے کا نام مولوی سعادت علی تھا ابتدائی تعلیم والے سے حاصل کرنے کے بعد دلی آ گئے جہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا وہاں سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز پنجا زلا گجرات میں ایک سکول میں مدرس کی حصیت سے کیا تھوڑے انوما ڈپٹی انسپیکٹر مدارس مقرر ہوئے یعنی سکولوں کے ڈپٹی انسپیکٹر مقرر ہو گئے اٹھارہ سو اکسٹھ میں انڈین پینل پورٹ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے پہلے تحصیل دار اور بعد میں افسرِ بندوبست بنے سرِ سلارِ جنگ کے امام امام کے دے اشارے کو امام پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدر آباد دکھن کی ملازمت اختیار کی ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دنی آگئے اور بقیہ زندگی یہی گزارے آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا قابلیا اگرچہ نبلی نظیر آحمد کے مقصد پسندی نے ناول کے پن کو کسی حد تک متاثر کیا ہے لیکن یہ مقصدیت ان کے اس روبے بیان کی لطافت اور جاشنی کو ختم نہیں کرتی ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے بلخصوص عردوں کی مقصود زبان محاوروں اور مقالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں نظیر آحمد نہمی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں آپ کے ناولوں میں مرآد العروس بنات الناش توبت النسو فسانہ مقتلع اور ابن الوقت زیادہ اہم ہے تو یہ بیٹا میں نے اس کو ریڈ کیا آپ نے اس کو سنا بھی ہے اب آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے اور اس میں ہمارے جیسے ہمارے ہیں سابتا روڈین کے مطابق ہم اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنے کے بعد اس میں سے شارٹ پرچن نکالتے ہیں تو ذرا دیکھیں میں نے وہ پانچ شارٹ پرچن بھنکالیں یہ آپ لوگوں نے پانچ شارٹ پرچن اپنی نوٹ بک پر لکھنا بھی اور مجھے ان کے انصر دیکھ کر مجھے چیک بھی کروانے ہیں تو ہمارا پہلا پہلا سوال ہے سوال نمبر ایک ڈیپٹی نظیر آمد کا بور کہاں پیدا ہوئے یہ ہمارا سوال نمبر ایک سوال نمبر دو ڈیپٹی صاحب نے کون کونس تھی ملاجمتیں اختیار کی سوال نمبر دین ڈیپٹی صاحب کس بات میں اس بات دسلیم کیے جاتے تھے سوال نمبر چار ڈیپٹی صاحب ڈیپٹی صاحب کی مشہور تصاہیب کے نام لکھیں نمبر چھے نمبر بانچ ڈیپٹی صاحب ڈیپٹی صاحب ڈیپٹی صاحب نے کب وفات پائے ڈیپٹی صاحب نے کب وفات پائے تو یہ آپ لوگ نے ان کے سوالوں کے جواب اپنے نوٹ بک پر لکھنے ہیں تو آپ کے نوٹ بک پر جو کان کرنے والا وہ کونس ہے یہ انفاظ مانی لکھنے ہیں ڈیپٹی صاحب کے ساتھ اور اس طریقے سے ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں ڈیپٹی صاحب کے حالات کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد ڈیپٹی صاحب کے چیز کو داشت City